بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر چھے یہاں سب ملنے والوں میں عامر کی کنجوسی مشہور ہے رضا بھائی تو اسے اس کے موں پر کنجوس کے لقب سے نوازتے ہیں مگر وہ مجال ہے جو کوئی اثر لے اس بات کا آج تک کبھی اس نے باقائدگی سے اپنے گھر پر کسی کو کھانے پر انوائٹ نہیں کیا ایسے ہی کوئی چلا جائے تو بڑی اچھی طرح خاطر توازو کرتا ہے ارتزہ کی بات سننے کے بعد سمن اسے اس گفتگو کے پسمندر سے آگا کرنے لگی تھی وہ چائے کیسے پلیتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی پھر آپ لوگ مجھ سے چلنے کے لیے اسراز کرتے ہیں اسی لئے میں ابھی سے بتا رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی اس نے حفظ ماتا قدم کے طور پر پہلے ہی دو ٹوک انداز میں ان دونوں کو اپنے انکار سے آگا کر دیا ارتزہ نے اس کے موت دیکھ کر چلنے پر اسراز نہیں کیا تھا لیکن سمن نے اگلے روز اسے ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی تھی اسی یقیناً اس بات کی فکر تھی کہ سبا گھر پر اکیلی بور ہوگی بہت سے بہت آپ لوگ دھائی تین گھنٹوں میں واپس آ جائیں گے اس سے زیادہ دیر تو نہیں لگتی اور اتنی تھوڑی سی دیر میں مجھے بور ہونے کا ذرا بھی ٹائم نہیں ملے گا اس نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی ان دونوں کی واپسی اس کی توقعوں سے بھی جلدی ہو گئی اتنی جلدی آ گئے ابھی تو میں نے بور ہونے اور آپ لوگوں کا انتظار کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا سمنوں سے گھورتو اور سامنے والے سوپے پر بیٹھ گئی تھی آپ کی ہی وجہ سے جلدی آئے ہیں حالانکہ ابھی اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا باتوں میں رضا بھائی اتنے مزے مزے کے قصے سنا رہے تھے چلتی تو تم بھی انجوائے کرتی اتنے زبی سمن کے برابر میں بیٹھ گیا حامد نے بھی تمہارا پوچھا تھا سمن کی اس بات پر اسے بے صافتہ ہنسی آ گئی انہوں نے پوچھا ہوگا کہ سبا کیوں نہیں آئی اسی کے عزاز میں تو میں نے یہ ڈینر دیا تھا اس کا انداز مزا پڑھانے والا تھا تمہارے سرخاب کے پر نہیں لگے جو وہ خاص طور پر تمہیں پوچھتا یہ کہو کہ ہمارے سب جاننے والے بہت مہمان نواز اور با اخلاق لوگ ہیں اسی لئے تم جیسی سڑیہ لڑکی کو اہمیت دیتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے سلام دعا کے بعد آمد نے اگلی بات یہی کہی تھی کہ بھابی میں نے ارتضاء سے کہا تھا کہ آپ سب لوگ آئیے گا یقیناً سب لوگوں سے مراد تم تھی خوامہ خوام مجھے جھوٹ بولنا پڑا سچی بات تو بتا نہیں سکتی تھی کہ میری بہن صاحبہ خود کو بڑی اونچی شخصیت سمجھتی ہیں سمن اس کے استعزائیہ انداز پر چڑ گئی اچھی لگ رہی ہو دونوں بہنیں لڑتے ہوئے ارتضاء ٹی وی آب کر کے ان دونوں کو دیکھنے لگا دیکھا زمن انہیں کتنی تمنا ہے ہم دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھنے کی تمہاری حرکتیں یہی رہیں تو بہت جلدی یہ تمنہ پوری بھی ہو جائے گی سمن غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹ گئی اس کا یہ غصہ کتنی دیر کا تھا یہ وہ جانتی تھی اس لئے اتمنان سے سونے کے لئے کمرے میں آ گئی اس روز جب آمیر ان کے گھر چلا آیا تو وہ خود اور اس کی گھر ہونے والی دعوت ایک مرتبہ پھر موضوع گفتگو بن گئے میں یہاں سے گزر رہا تھا سوچا آپ لوگوں سے بھی مل لوں اس کے آنے سے پہلے وہ تینوں لون میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے ارتضا نے اسے بھی وہیں بٹھا لیا بہت اچھا سوچا آپ نے آمیر اور اب کھانا آپ ہم لوگوں کے ساتھ ہی کھا کر جائیے گا کچھ دیر بعد سمن نے اندر آ کر خانسامہ سے کھانا لگانے کے لئے کہا اگر آپ کو سبزیاں پسند نہیں نہیں ہیں تب بھی سبا کے ہاتھ کی بنی یہ ڈش ٹرائی ضرور کیجئے گا اس نے مجھے اس کی ریسپی نہیں بتائی پتہ نہیں کس طرح یہ چیز اور سبزیاں مکس کر کے اتنے مزے کی ڈش تیار کرتی ہے کھانے کی میز پر سمن کی تاریف تو اسے زہر لگ رہی تھی مزید غصہ اصفت آیا جب آمیر نے شامی کبابوں کی ڈش کی طرف بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے ہٹا کر سبزی کبابل اپنے سامنے کر لیا تھا اس نے برائرات اسے مخاطب کیا تھا نہ کسی خاص توجہ سے اس کی طرف دیکھا تھا لیکن پھر بھی اسے شخص سے چرسی ہو رہی تھی صحیح تاریف کر رہی تھی آپ بھاوی یہ ڈش واقعی بہت مزے کی ہے اگرچہ میں ویجیٹیریاں نہیں لیکن یہ سبزیاں مجھے بہت اچھی لگی ہیں اس ڈش کے قصیدے بھی سمن نہیں پڑے تھے چنانچہ جوابی تاریف بھی اسی سے کی گئی کھانے کے بعد وہ لوگ گرائنگ روم میں جا کر پیٹ گئے وہ اپنے کمرے میں آ گئی وہ کتنی دیر بیٹھا اور پھر کب واپس آ گیا اسے بالکل پتہ نہیں تھا وہ میکزین پڑھتے پڑھتے ہی سو گئی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی آج خوب سوئی تم وہ مو دھوکر نیچے آئی تو سمن نے اس سے کہا وہ دودھ کا گلاس لے کر سمن کے پاس لاؤنچ میں آ گئی کل رات تم اتنی جلدی کیوں سو گئی تھی ایک تو مجھے نیند آ رہی تھی اور دوسرے تمہارے مہمان آئے ہوئے تھے بلا وجہ اجنبی آدمی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کا میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا اس نے اقبار پڑھتے ہوئے سمن کو جواب دیا ویسے صبح مجھے کچھ گڑھ بڑھ لگ رہی ہے آمیر سے جزا کی اچھی دورتی ہے مگر وہ اتنا فارغ نہیں کہ یوں ہی گزرتے گزرتے خوامہ خوامہ ہمارے گھر آ جائے جبکہ پرسنور آتی تو ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی وہ دودھ کا گلاس خالی کر چکی تھی گلاس سینٹر ٹیبل پر رکھ کر اس نے دوبارہ اقبار پر نظرے جمع دی اس نے سمن کی بات انسنی کر دی رات آمیر کے جانے کے بعد میں نے یہی بات ارتساء سے کہی تو وہ ہستے ہوئے کہنے لگے تم اب چونکی ہو میں پرسنور آمیر کے گھری چونک گیا تھا ہم دونوں گاڑی سے اترے تو وہ کتنے پرجوش طریقے سے ہمارا استقوال کرنے آیا تھا لیکن پھر ایک دم اس کے چیرے پر مایوس ہی چھا گئی تھی کتنے مایوس سے انداز میں اس نے تم سے کہا تھا کہ میں نے سب لوگوں کو انوائٹ کیا تھا وہ اقبار پر سے نظرے ہٹانے اور سمن کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی سمن یہ سمجھ کر کہ اس سے ذکر میں دلچسپی بیدہ ہو رہی ہے مزید تفصیل کے ساتھ ارتضاء کی کہی باتیں اس کو بتانے لگی ارتضاء فون پر کسی سے کہہ رہا تھا پروگرام تو بہت اچھا ہے اچھا چلو میں سمن سے بات کر لوں پھر تمہیں کنفرم کر دوں گا پھر الویدائی کلمات کہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا کس کا فون تھا سمن نے اس سے پوچھا آمیر کا تھا ارتضاء نے اسے بتایا پھر ایک شرارتی سی نگاہ سبا پر ڈال کر سمن سے کہنے لگا پکنک کا پروگرام بنایا ہے اس نے کہہ رہا ہے دو چھٹیاں اکھٹی آ رہی ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کہیں گھومنے چلنا چاہیے رضا اور فائدہ ہوں گے ہم لوگ ہوں گے اور وہ خود اس کی بات سن کر سمن کے چیرے پر بھی شوخ سی مسکراہت ابری پھر کیا خیال ہے سبا چلو گی پکنک پر وہ مسکراہت ہونٹوں پر دبائے اس سے پوچھ رہا تھا اسے اس شخص کے چیرے کی مسکراہت کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگ رہی تھی بے چارہ نوکری پیشہ آدمی ہے میری اور رضا کی طرح بزنس مین نہیں مہینے میں ایک ہی بار تنخواہ ملتی ہے غریب کو اب اگر تم پکنک پر نہیں گئی تو لا محالہ اسے کوئی تیسرا پروگرام ترطیب دینا پڑے گا اور یہ ذاپی بودھ اس کی جیب برداشت نہیں کر پائے گی وہ نگاہوں میں شوخی اور شرارت لیے اسے چھوڑ رہا تھا وہ پلیٹ کو میز پر پٹک کر ایک جھٹکے سے سوپے پر سے اٹھ گئی چہرے پر سے مسکراہت غائب ہوگی اور ارتضا بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا شوخی اور شرارت کی جگہ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی میں تمہارے بلانے پر یہاں اسیے نہیں آئی تھی سمن کہ تم لوگ میرے لیے کوئی بندہ ڈھونو اور پھر زبردستی اس کے ساتھ میرا تعلق جوننے کی کوشش کرو اس کی آواز اچھی خاصی بلند تھی کیا ہو گیا سبا تمہیں ارتضا تو یوں ہی مزاگ کر رہے تھے کیا تمہیں مزاگ سمجھنا بھی نہیں آتا سمن کے چہرے پر ناغاواری پھیلی اسے سبا کا یہ بتتمیز انداز بہت برا لگا تھا اس قسم کا مزاگ میں کسی کا بھی برداشت نہیں کر سکتی ارتضا بھائی کا بھی نہیں آپ دونوں میان بیوی کو رشتے کروانے کا اتنا ہی شوق ہے تو کوئی میریج بیورو کھول لیں اپنے لیے اپنی پسند کا بندہ میں خود ڈھونڈ لوں گی اس بار اس کی آواز تو بلند نہیں تھی لیکن لہجہ ہنوز بتتمیز اور گستاف تھا وہ ان دونوں پر نظر ڈالے بغیر تیزی سے سیریاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئی تھی کتنی دیر تک وہ غصے سے کھولتی رہی تھی بہت دیر تک بیٹ پر بیٹھے رہنے کے بعد وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے واش روم میں آگئی تھی کافی دیر تک چیرے پر تھنڈے پانی کے چھیٹے مارتے رہنے کے بعد جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا اشتیار قدرے کم ہو گیا ہے تو وہ واپس کمرے میں آگئی ارتضا تو نہیں لیکن وہ توقع کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے پیچھے ضرور آئے گی لیکن اب جبکہ کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور وہ نہیں آئی تو اسے یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سمن اس سے نراض ہے اس نے کچھ دیر پہلے کا سارا واقعہ یاد کیا اسے خود پر سے یوں اختیار کھو دینے پر سخت تاثف ہوا اس نے کبھی ارتضا سے مز بیہیو نہیں کیا تھا پھر آج کیوں اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے بہت رونا آ رہا تھا ساری رات و تک یہ میں مو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگی تھی صبح ہو چکی تھی بستر سے اٹھ کر وہ کھرکی کے پاس آئی تو نظر لون میں ایکسرسائز کرتے ارتضا سے ٹکرائی وہ تو پٹا اڑ کر کمرے سے باہر نکلی سمند شاید ابھی جاگی نہیں تھی وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی وہ لون میں آگئی ارتضا کی اس کی طرف پٹ تھی اس لیے اس نے اسے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اسلام علیکم ارتضا بھائی اسے ارتضا کا سامنا کرنے کے خیال سے شرمندگی تھی اسی لیے پیچھے سے آہستگی سے سلام کیا تھا وہ اس کی آواز سن کر چونکنے والے انداز میں بے سافتہ مڑا والیکم السلام اس کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے سلام کا جواب اس نے معمول کے انداز میں دیا تھا سوری ارتضا بھائی میں نے رات آپ کے ساتھ بہت بتامیزی کی مجھے اس طرح مزبیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا سمندھ ٹھیک کہہ رہی تھی مجھے واقعی بزاق سمجھنا نہیں آتا اتنی معمولی سی بات پر میں خواہ موقعاں چڑ گئی اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو آنے لگے ارتضا نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے اس کی بات سنی پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لانچیرز کی طرف آ گیا بیٹھو سبا اس کے کہنے پر وہ فوراں کرسی پر بیٹھ گئی وہ خود بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا ممہ کہتی ہے سبا بعض دفعہ بہت بتامیز اور موپھٹ ہو جاتی ہے اور اسے اس بات کا بھی احساس نہیں رہتا کہ جسے وہ بات کر رہی ہے وہ عمر میں اور رشتے میں اس سے بڑا ہے وہ اس سے نظریں ملائے بغیر سر جھکا کر بول رہی تھی اس کے لہجے میں دکھ اور خود اپنے لیے بہت غصہ تھا مجھے رات کو ہی اپنی بتامیزی کا احساس ہو گیا تھا میرا دل جا رہا تھا میں سی وقت آپ سے آ کر معافی مانگوں لیکن میری حمد نہیں ہو رہی تھی آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی گون میں گر رہے تھے اس نے ایک بار بھی ارتضاء کی طرف نہیں دیکھا میں نے کچھ نہیں سوچا سبا مجھے نہ تم پر غصہ آیا اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوں ہاں مجھے حیرت ہوئی تھی میں تمہارے رویے پر حیران ہوا تھا اور ابھی بھی میری حیرت دور نہیں ہوئی ہے اس نے بڑی سنجیدگی اور بردبادی سے اسے جواب دیا تمہیں کیا بات دری لگی میں سمجھ نہیں پایا بس مجھے وہ اچھے نہیں لگتے اس دن جب وہ گھر آئے تھے تب سمجھنے اسی طرح کی باتیں کی تھی جیسی کل آپ کر رہے تھے یہی کہ وہ میری وجہ سے گھر پر آئے تھے انہوں نے میری وجہ سے اپنے گھر پر ڈینر دیا تھا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی آپ کے وہ دوست بہت اچھے ہیں ارتضا بھائی لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ مجھے بھی اچھے لگے ارتضا کے چیرے پر سے سنجیدگی غائب ہو گئی اس کے بولنے کا انداز اتنا سادہ اور معصومانہ تھا کہ وہ اپنی بے سافتہ مسکراہت بمشکل شپا پایا تمہیں وہ اچھے نہیں لگے تو پھر وہ کون ہے جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس نے گھبرا کر ارتضا کی طرف دیکھا وہ اس کی بکھلاہت کو محضور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا بلا وجہ تو کوئی برا نہیں لگتا اس برا لگنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ وجہ کہاں پائی جاتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ارتضا بھائی آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں اس نے اپنے ایک ایک لفت پر زور دیتے ہوئے سے یقین دلانا چاہا بات تو کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے بس سمجھ شفیر چلو تم نہیں بتانا چاہ رہی تو رہنے دو اب کی بار کراچی آؤں گا تو خود وجہ ڈھونڈ کالوں گا میرا خیال ہے وہ وجہ تمہاری یونیورسٹی میں پائی جاتی ہوگی تب ہی میں نے سوچا کرتا تھا کہ سبا یونیورسٹی جا کر اتنی بدل کیوں گئی ہے اتنی کھوئی کھوئی اور اللہ ذلہ کیوں رہنے لگی ہے وہ آپ کی بار کھل کر ہنس دیا اس نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے تو وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا اب تم خوامہ کا اپنی انرجی ضائع کرو گی جھوٹ بولو گی اور میں یقین نہیں کروں گا تمہاری انرجی بھی ضائع ہوگی اور جھوٹ بولنے پر گناہ بھی الگ ملے گا ایسا کرتے ہیں اس بات کو یہی ختم کر دیتے ہیں کسی اور ٹاپک پر بات کرتے ہیں آپ نے مجھے معاف کر دیا کوئی بدگمانی تو نہیں ارتضا نے مسکراتے ہوئے نقی میں سر ہلا دیا اسی وقت سمن لون میں چلی آئی ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر اسے بہت تاجہ ہوا رات سبا کے رویے پر غصہ آنے کے ساتھ ساتھ ارتضا کے سامنے شرمندگی بھی ہوئی تھی رات اسی شرمندگی میں وہ اس سے کوئی بات کیے بغیر نہیں سو گئی تھی وہ ان دونوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی آپ کے کپڑے میں نے نکال دیئے ہیں وہ ارتضا سے مخاطب تھی ارتضا نے جواب میں اچھا کہا تو وہ فوراں واپسی کے لئے مڑ گئی اس نے سبا کی طرف بلکل بھی نہیں دیکھا اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی وہ اندر چلی گئی سمن مجھ سے بہت زیادہ خفا ہے آپ اس سے میری دوستی کروا دیں سمن کو اس نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا اور اب جب وہ پہلی مرتبہ غصے میں نظر آ رہی تھی تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی جا کر سوری بول رو وہ تم سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی ارتضا کرسی پر سے اٹھتے ہوئے بولا میں نے اس سے بتتمیزی کی ہوتی تو وہ بہت آسانی سے مجھے معاف کر دیتی لیکن میں نے تو آپ سے بتتمیزی کی ہے اور اس بات پر وہ مجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گی وہ ارتضا سے براہ داز یہ نہ کہہ سکی کہ وہ تم سے اتنی شدید محبت کرتی ہے کہ ہر اس شخص سے نفرت کرتی ہے جو تمہارے خلاف بولے جو تمہارے خلاف سوچے لیکن ارتضا اس کی بات میں چھپی یہ بات سمجھ چکا تھا اسی لئے مسکراتے ہوئے بولا آپ تمہاری بہن صاحبہ سے تمہاری صلاح کروا گئوں وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اندر آ گئے سمن کچن میں تھی ارتضا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہر کسی مسکراہت آئی تھی جو اس کے پیچھے کچن میں آتی سبا کو دیکھ کر فوراں یہ غائب بھی ہو گئی تھی تم کچن میں کیوں آ گئیں ہم نے کراچی سے جو یہ ملازمہ بلوا رکھی ہے اس سے کام کروا سمن نے ایک نظر ارتضا کو دیکھا اور پھر ایک نظر اس کے پیچھے خاموش کھڑی سبا کو پھر کچھ کہے بغیر اس نے اپنی نظریں ان دونوں پر سے ہٹا لی اور دوبارہ انڈے پھیٹنے لگی ارتضا نے اسے اشارے سے اس کے پاس جانے کو کہا تو فوراں اس کے پاس آ گئی لاؤ سمن ہوملیٹ بنا دوں سمن جو اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا بہت شکریہ میں خود بنا لوں گی آپ ذہمت نہ کریں آئی ام سوری سمن پلیز مجھے معاف کر دو وہ ملتجیانہ انداز میں بولی مگر سمن بباہر ظاہر اس سوری کا کوئی اثر نہیں نظر آ رہا تھا اس نے بیچارگی سے پھر سے ارتضا کی طرف دیکھا سمن میرا خیال ہے تمہیں سبا کے ساتھ مزید ناراضی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے وہ پہلے ہی بہت زیادہ شرمندہ ہے میرے حساب سے اس قصے کو اب ختم کر دیا جانا چاہیے وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا سمن کے پاس آ گیا تھا میں اس سے ناراض نہیں ہوں بس مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری بہن اتنی بتمیز ہے اس نے ایک تاثر بھری نگا سبا پر ڈالتے ہوئے کہا سبا کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر بھیگنے لگی جو کبھی ناراض نہ ہوتے ہوں وہ اگر کبھی ناراض ہو جائیں تو انہیں منانا کس قدر مشکل ہوتا ہے یہ بات اسے پہلی مرتبہ پتا چلی تھی کون کہتا ہے سبا بتمیز ہے تھوڑی سی آؤٹو سپوکن ہے اور جذباتی ہے مگر بتمیز ہرگز نہیں ہے ارتضاء نے ہمیشہ کی طرح جھٹ اس کی طرف داری کی آپ بلا وجہ اس کے حمایتی مند بنیں ارتضاء کے ساتھ خوبگی کا اظہار کرتے کرتے اس کی سبا پر نظر پڑی تو ایک دھمیس سارا غصہ ناراضی بھول گئی اس کی آنکھیں جو آنسوں سے لب لب بھری ہوئی تھی انہوں نے اس کا غصہ مصہ یک لفتی ختم کر دیا سبا تم رو کیوں رہی ہو میں تم سے ناراض نہیں ہوں اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا ناراض نہیں ہو پھر اتنی دیر سے اس طرح سپاٹ انداز میں اسے کر کے کیوں بات کر رہی ہو اس کے شکوہ برتضہ کا قیقہ بیت ساختہ تھا چلو دونوں بینوں کی صلاح تو ہوئی اب تم دونوں آپس میں گلے شکوے کرو میں تیار ہونے جا رہا ہوں اس کے کچن سے نکل کر جانے کے بعد ان دونوں نے دوبارہ ایک دوسرے کی طرف بغور دیکھا خود ہی بتتمیزی کرتی ہو پھر مظلوم سی شکل بنا کر رونے بھی کھڑی ہو جاتی ہو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنکھوں آنسوں ساف کرنے لگی میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی سبا اگر چاہوں بھی تو نہیں کچھ پل وہ اس طرح اس کے کندے پر سر رکھ کر کھڑی رہی چند لمحوں کے بعد وہ خود ہی اس کے کندے پر سے سر اٹھا کر اس سے آلت ہو گئی پھر صرف اسی دن نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی سمن اور ارتضاء نے اس رات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی اس روز کے بعد ان دونوں میں سے کسی نیبی آمیر کے بارے میں بھی اس سے کوئی بات نہیں کی اس کے واپس جانے سے دو دن پہلے ارتضاء اور سمن اسے شاپنگ کروانے لے گئے تھے ہم دونوں نے آپس میں تیہ کیا تھا کہ سبا کو جاتے وقت کوئی زبر سر سر گفت دیں گے پھر سمن کہنے لگی کہ بجائے خود خریدنے کے اگر سبا کو اس کی مرضی کی چیز دلوائیں تو زیادہ اچھا رہے گا چنانچہ تمہیں شاپنگ کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے وہ اس بات کی میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے کہ تم جو دل چاہے خرید لینا گھر سے نکلتے وقت ارتضاء نے اس سے کہا اس کی کیا ضرورت ہے ارتضاء بھائی میں سے اتنے دیرے سے یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم لوگ کہیں گھومنے جا رہے ہیں پلیز آپ یہ شاپنگ ووپنگ رہنے دیں اس نے منع کرنا چاہا تو سبا شفیق اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ انہیں مجھ سے تکلف کرنا آ گیا ہے ارتضاء نے بیک ویو میرر میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تم کتنی بھی بڑی ہو جاؤں میرے لیے تو وہی چھوٹی سی سبا ہی رہو گی وہ سبا جو مجھ سے پوچھ پوچھ کر اپنا سکول کا کام کرتی تھی سمن جو اس کی باتوں کو بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی اچھم بے سے بولی روزانہ اسے ہوم بک کر آتے تھے اور نہیں تو کیا پوچھو اس سے ارتضاء بڑے مزے سے کہنے لگا ہمیشہ بچی تو سمجھا مجھے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ لڑکی جسے آپ اب تک بچی سمجھتے ہیں وہ بڑی ہو چکی ہے کھلونوں سے بہلنے والا وقت تو کب کا پیچھے رہ گیا زندگی میں اس نے کچھ خواب دیکھے تھے اس کے وہ سارے خواب تنکا تنکا کر کے آپ ہی نے بکھی رہے ہیں وہ خاموشی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی ارتضاء سمن کو اس کے بچپن کے مختلف واقعات مزے لے لے کر سنا رہا تھا اور وہ بڑے انہمارک سے انہیں سن رہی تھی ساتھ ساتھ ہستی بھی جا رہی تھی یقیناً وہ ان باتوں کو بہت انجوائے کر رہی تھی پھر شاپنگ سینٹر سے مختلف چیزوں کی شاپنگ کرتے وہ لوگ اب کپڑوں کی دکان میں کھڑے تھے کوئی خوبصورت سا سوٹ پسند کرو اپنے لئے سمن کے کہنے پر اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی تو خود ہی خود اس کی نگاہیں ایک سفید رنگ کے لباس پر جا کر ٹھہر گئیں سمن یہ سوٹ خرید لو قبل اس کے کہ وہ اس سوٹ کی طرف اشارہ کرتی ارتضاء نے اسے ہاتھ میں لیتے ہوئے سمن سے کہا لیکن میں نے اپنے لئے تو شاپنگ کرنے آئی ہی نہیں تھی سمن ایک قدم آگے بڑھ کر ارتضاء کے برابر جا کر کھڑی ہو گئی اور سوٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی بس تم یہ لے لو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ قصیت بھر انداز میں بولا پھر اس پر سے نظریں ہٹا کر سبا سے پوچھنے لگا کیوں سبا پسند آیا تمہیں کوئی سوٹ ارتضاء نے جیسے ہی سوٹ کو سمن کے لئے پسند کیا اس نے فوراں اپنی نظریں اس سوٹ پر سے ہٹا لی تھی وہ اب غائب دماغی سے ارتضاء نظریں دوڑاتی جیسے کوئی سوٹ پسند کرنا چاہ رہی تھی جی ارتضاء بھائی میں دیکھ رہی ہوں ابھی اپنی آواز میں بشاشت اور تازکی پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود اسے ایسا لگا جیسے اس کے لفظ رو رہے ہیں یہ پنگ سوٹ دیکھو کیسا لگ رہا ہے سمن نے اسے اشارے سے ایک سوٹ دکھایا ہاں واقعی یہ بہت پیارا لگ رہا ہے بہت خوبصورت اور منفرد پرنٹ ہے اس نے فارن سمن سے اتفاق کرتے ہوئے سیلز مین سے وہ پنگ سوٹ نکالنے کے لیے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ وائٹ سوٹ کی جگہ پنگ لے لے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جو چیز اس نے پسند کی وہ ارتضاء سمن کو دے رہا ہے اس کی تو زندگی کا سب سے اولین خواب سب سے بڑی خواہش ارتضاء نے اس سے چھین کر سمن کو دی تھی وہ جب اسنی بڑی بات پر سمجھاتا کر سکتی ہے تو اس معمول اسے سوٹ پر کیوں نہیں اس نے خوشی خوشی وہ شاپر اپنے ہاتھ میں لے لیا جس میں وہ پنگ سوٹ رکھا ہوا تھا اور جسے اس کا دلچہ رہا تھا کہ وہ آگ لگا دے اس کے بعد بھی وہ لوگ کافی دیر تک شاپنگ کرتے رہے تھے اب کتنے دنوں تک میں تمہیں یاد کر کر کے اداس ہوا کروں گی ائرپورٹ پر اسے رخصت کرنے ارتضاء کے ساتھ سمن بھی آئی تھی وہ اس کے جانے پر بہت اداس نظر آ رہی تھی اتنی جلدی تمہاری چھٹیاں ختم ہو گئیں پتہ ہی نہیں چلا دل جا رہا ہے ابھی بھی تمہیں جانے نہ دوں سمن نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا اتنی میری یاد آتی ہے تو کراچی آ جاؤ ارتضاء بھائی کا جب لاہور میں کام مکمل ہو جائے گا وہ تب واپس آ جائیں گے اس نے بظاہر بڑی سنجیدگی اور اپنایت سے اسے مشورہ دیا اس بات پر سمن کی خاموشی لازمی تھی ارتضاء اسے خاموش دیکھ کر ہرس پڑا تھا دیکھا ارتضاء بھائی یہ پکڑی گئی میرا نمبر اس نے آپ کے بعد رکھا ہے آپ کے بغیر یہ کبھی کراچی نہیں آئے گی مگر مو سے یہ بات قبولے گی بھی نہیں وہ ہستے ہوئے ارتضاء سے کہہ رہی تھی انداز سرہ سر سمن کو چھیڑنے والا تھا ہر محبت کی اپنی الگ جگہ اور الگ مقام ہوتا ہے جو ارتضاء ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا اور جو تم ہو وہ بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا سبا سیار رہو بس اب رونے دھونے کا سیشن شروع ہونے والا ہے سمن کو آنسو روک سے دیکھ کر ارتضاء نے اس سے کہا جی نہیں میں کوئی نہیں رو رہی اس نے خفقے سے ارتضاء کی طرف دیکھا اپنا خیال رکھنا سبا اس نے دوبارہ سبا کی طرف دیکھا میں تو اپنا خیال رکھی لوں گی تم اپنا خیال ذرا زیادہ اچھی طرح رکھنا نہیں تو اب کی بار میرے بجائے اممہ آئیں گی تمہارا خیال رکھنے اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا وہ مممہ کی گود میں سہر رکھے انہیں اپنے لہر کے قیام کی تفصیلات سنا رہی تھی کتنے دنوں بعد آج آپ نے مجھے اس طرح اپنے پاس لٹایا ہے مممہ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی مممہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ہسنے لگی اتنی بڑی ہو گئی ہو ابھی تک مممہ کی گود چاہیے کل سے تمہاری شادی کر دوں گی پھر مممہ کی گود کہاں سے آئے گی مجھے تو میری مممہ کی گود ہمیشہ چاہیے ساری زندگی جب میں بوری ہو جاؤں گی نہ تب بھی اس نے شادی کے ذکر پر برا سا مو بنا کر کہا مممہ سمن نے اپنا گھر اتنا خوبصورت سجایا ہے سمن ارتضاء بھائی کے ساتھ بہت خوش ہے مممہ ارتضاء بھائی اس کا بہت خیال لگتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے یہ بات اس کی بات سن کر سرشاری سے مسکراتے ہوئے مممہ نے کہا اسی لئے تو میں اس کی دوری خوشی خوشی برداشت کر رہی ہوں ورنہ اسے خود سے دور بھیجنے کا اب مجھ میں حوصلہ نہیں تھا مگر جب بیٹی اپنے گھر میں اپنے شہر کے ساتھ خوش ہوتی ہے نا پھر چاہے وہ ماں کو مہینوں اپنی شکل نہ دکھائے ماں کا دل مطمئن رہتا ہے سمن یہاں میرے پاس رہتی میری خواہش تو یہی تھی پھر اب جبکہ وہ پرینگنٹ ہے اس وقت تو میری شدید خواہش ہے کہ وہ میرے پاس رہے اور میں خود اس کا خیال رکھوں جن سے محبت ہوتی ہے نا سبا پھر ان کی خوشی ہی ہمیں ہم اپنی خوشی دھونتے ہیں چاہے ان کی اس خوشی میں ہمارے لیے کوئی تکلیف اور عزمائش ہی کیوں نہ ہو محبت کی جو تاریف ممہ اسے بتا رہی تھی وہ اس کی سمجھ سے باہر تھی ایسا کس طرح ہو سکتا ہے محبت میں اتنا حوصلہ اور اتنا سبر کیسے آ سکتا ہے اس کی سوچ شاید ابھی خام ہے وہ ابھی امیچور ہے اس نے دنیا کو صحیح سے دیکھنا اور سمجھنا شروع نہیں گیا شاید آنے والے وقت میں وہ محبت کی تاریف کو سمجھ جائے محبت اسے زد کے بجائے سبر کرنا سکھا دے وہ ایک بہتی روشن اور چمکیلی صبح تھی جب ماز پیدا ہوا کتنا پیارا تھا وہ گول مٹول سا خوب سے حضمن ان کے گھر میں خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی امہ کے خوشی کے مارے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے بابا سارے خاندان میں مٹھائی تقسیم کرواتے پھر رہے تھے سمن ماہ بن کر اور بھی پروکار اور حسین لگ رہی تھی اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تھی اسے بیٹا دے دیا تھا جو شکل و صورت میں بلکل اپنے باپ کے جیسا لگ رہا تھا امہ نے ماز کو گود میں لے کر چومتے ہوئے بے ساختہ کہا یہ تو بلکل ارتضاء کا بچپن ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت پیچھے کی طرف سفر کر گیا ہے اور ارتضاء پھر سے میری گود میں آ گیا ہے اس نے دردتے دردتے ماز کو اپنی گود میں لیا تھا زندگی میں پہلی بار اتنی چھوٹے بچے کو اٹھایا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے اور نازد سے ہاتھ پاؤں سے کنفیوز کر رہے تھے بڑی اعتیاد سے اس نے اسے گود میں لیا تھا ممہ اس کے دردے ہوئے انداز پر ہز دی پھر وہ مسکراتے ہوئے اسے سمجھانے لگی کہ اتنے چھوٹے بچوں کو کس طرح اٹھایا جاتا ہے بہت آئیس تگی سے اس نے ماز کا ماتھا چھوما تو وہ ایک بہت ہی مختلف سے احساس سے دوچار ہوئی اسے یوں لگا جیسے اس ننے سے وجود میں محبت کی بہت طاقتور شوائیں نکل رہی ہیں اور وہ طاقتور شوائیں سیدھی اس کے دل پر پڑھ رہی ہیں اس کا دل جاہا وہ اسے خوب بھیج کر پیار کرے محبت کا یہ کیسا احساس جاگہ تھا اس کے دل میں کیا اس لیے کہ وہ ارتضاء کا بیٹا تھا یا پھر اس لیے کہ وہ سمند کا بیٹا تھا اس کی بہن کا بیٹا تھا اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا وہ یونیورسٹی سے آ کر بیک اور دپٹہ کمرے میں اچھالتی سیدھی سمند کے کمرے میں آ گئی تھی اتضاء قلقے کے اگلے روز واپس چلا گیا تھا جبکہ سمند ابھی یہی تھی مارس جاگہ ہوا سمند کے پاس لیٹا تھا وہ خاموشی سے لیٹی ایک ٹک اسی کو دیکھ رہی تھی ایسے ٹک ٹکی بان کر کیوں دیکھ رہی ہو میرے بھانجے کو کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے وہ دوسری طرف سے آ کر بیٹ پر چڑ گئی اور فورن ہی مارس کو گودنو اٹھا لیا سمند جوابن صرف مسکرائی تھی تم ابھی اتنی خاموشی سے لے کر مارس کو دیکھتے ہوئے کیا سوچ رہی تھی بتاؤں گی تو تم کو تم ہس ہوگی وہ مسکراتے ہوئے بولی میں مارس کے بارے میں سوچ رہی تھی سبا وہ جب چلنا شروع کرے گا تو کیسا لگے گا اس کا وہ چھوٹا سا پہلا قدم کیسا ہوگا وہ تھوڑا سا چل کر لڑ کھڑا کر گرنے لگے گا تو میں جلدی سے اسے تھام لوں گی گرنے سے بچا لوں گی پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ لے کر اسے چلاتے ہوئے اس کا چلنے کا شوق پورا کراؤں گی اس کے تصورات کی دنیا سبا کے بے ساکتہ سے قہنے ختم کر ڈالی پھر وہ اور بڑا ہوگا اسکول سے کالیج اور پھر کالیج سے یونیورسٹی میں پہنچ جائے گا اپنی کسی خوبصورت سی کلاس سیلو کے ساتھ اس کا زبردست قسم کا پھیر چلے گا تم روایتی ماں کی طرح ویلن کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ اشادی نہیں ہو سکتی کا اعلان کرو گی میں ایسے موقع پر اپنے بھانجے کی حمایت کروں گی پھر اگر تمہاری مخالفت کے باوجود بھی یہ شادی ہو گئی تو تم اپنی بہو کا جینا دھوبر کر دو گی سمن تم ظالم اور خطرناک قسم کی ساز بن کر کتنی پیاری لگو گی وہ اپنی باتوں کو انجوائی کرتے ہوئے بے تہاشا ہنس رہی تھی سمن بھی کھل کھلا کر ہنس پڑی حد ہے سبا میں اتنی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی اور تم کہاں سے کہاں پہنچ گئیں وہ دونوں مل کر ہس رہی تھی سبا یہ سوپ سمن کو دیاؤ ممہ نے سمن کے لیے سوپ تیار کر کے اس سے کہا تھا وہ خود اب رات کے کھانے کے لیے ڈیڈی کی پسندیدہ فروٹ سیلیڈ بنانے میں مصروف ہو گئی تھی اس سے کہنا بغیر نکھرے دکھائے سارا سوپ پینہ ہے ٹری ہاتھ میں اٹھا کر کچن سے نکلتے ہوئے اس نے ممہ کی بات سنی اور سر ہلاتے ہوئے سمن کے کمرے میں آ گئی وہ کمرے میں آئی تو سمن کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی بہت مزہ آ رہا ہے مجھے یہاں پر سب ایسے نکھرے اٹھا رہی ہیں جیسے میں کوئی وی آئی پی ہوں ابھی ابھی سبا کمرے میں آئی ہے میرے لیے پرے میں کچھ لے کر وہ ہفتے ہوئے کہہ رہی تھی ابھی ایک ہفتہ تو ہوا ہے آپ کو گئے ہوئے رہیں تھوڑے دن کے لیے اچھا ہے میری اہمیت پتا چل رہی ہوگی میرا سلحال واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں یہاں بہت انجوائے کر رہی ہوں اس نے سمن کے سامنے لاکر ٹری رکھ دی پھر ایک نظر ماس پر ڈالی وہ کارٹ میں لیٹا بے خبر سو رہا تھا اچھا اب میں فون بند کر رہی ہوں مجھے سوپ پینا ہے پھر خدا حافظ کہتے ہوئے سمن نے فون بند کر دیا اجتزا کا فون تھا مجھ سے واپس آنے کے لیے کہہ رہے تھے سمن نے سوپ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس سے کہا دیکھو ذرا مجھے گھر کی سجاوٹ اور شاپنگز کا لالچ دے کر بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اس نے بہت خاموشی سے سمن کے خوشی سے جھل ملا دے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تم کیوں پیو سمن مممہ نے کہا ہے سارا سوپ پینا ہے تمہیں میں کچن میں جا رہی ہوں مممہ ڈیڈی کے لیے فروٹ سیلڈ بنا رہی ہے تھوڑی سی ان کی ہیلپ کرا دوں سمن نے چمچا موں میں لے جاتے ہوئے سر ہلا کر گویا اسے جانے کی اجازت دے دی وہ کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آ گئی سمن آج دوپہل میں جب تم مجھ سے اپنے خواب شیئر کر رہی تھی تو میں انہیں اتنے ہی پیار سے سن رہی تھی جتنے پیار سے تم انہیں سنا رہی تھی مجھے ایک پل کے لیے بھی تمہارے خوابوں سے حسد محسوس نہیں ہوئی وہ میری بہن کے خواب تھے پھر تم نے میرے خوابوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا سمن اجار ڈالے نا تم نے میرے وہ سارے خواب وہ خواب جو میں نے اپنی زندگی کے سترہ سالوں تک دیکھتی رہی تھی پارٹ نمبر چھے یہاں اختتام پذیر ہوا کتاب کا نام ہے بن روئی آنسو کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر سات میں سماد کیجئے موسیقی